گورکپور جلہ اسپتال کے سی امو آستوز دوبے نے بتایا پالنا ایک بہت شاندار شروعات ہے اور جس سنستہ کے ساتھ جوڑ کر جلہ اسپتال کام کر رہا ہے اس نے ایسے اور بھی کئی شروعات پہلے کر چکے ہیں گورکپور کے جلہ اسپتال میں پالنا مشین کو لگایا گیا ہے جن پر جنوں کو اپنے نوزاد بچوں کو نہیں پالنا ہے وہ پالنا میں بچے کو چھوڑ کر چلے جائیں پانچ مند بعد علان بجے گا اور ہرسپیٹل کی نرس آ کر بچے کو لے جائے گی بچے کی دیکھ ریک کی ذیمہ داری جلہ اسپتال اور سنستہ کی ہوگی اب تک گورکپور کے جلہ اسپتال میں ماتر ایک بچی ہی رکھی گئی ہے سرے آسرہ پالنا کب سے اسٹارٹ ہوا ہے بنا سرے کیسے کام کرتے ہیں سرے دیویندر اگروال جی جو ہے ایک سوئم سے بھی سمات سے بھی ہے جائے پورکپ انہوں نے آسرہ پالنا مارے یہاں جلہ محلہ چکس سالے میں ایک بس پورا ستھاپک گیا تھے اس کی بسیستہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی اپنی اولاد کو اس میں چھوڑتا ہے تو اس کے پانچ منٹ کے بعد اس میں ایک آٹومیٹک الان بزتا ہے جو ہماری آکسمک چکس سائی کائی سی جولہ ہے ہماری آکسمک چکس سائی کائی آ کر کے بچے کو لے جاتی ہے اس کا سواس پریشن کرتی ہے اس کے پاس چاہ جلہ پرشاسن کو اسی سنچنا دی جاتی ہے جلہ پرشاسن بچے کو نیمہ نشاہ بھوڑ لینے کی کاریوہی کراتا ہے اور اس کڑی میں ابھی تک ہمارے یہاں ابھی تک تین ماہ پہلے کے والے ایک بچے کو ایک سجن نے چھوڑا تھا اور اس کا پھیا گیا ہے یہ ایک بڑی نیک پہل ہے سماج کے سبی لوگوں سے میں آباہان کروں گا کہ پہلی بات تو میں بچے کو اس طرح سے اسیشور کے سہارے نہ چھوڑی ان کا لالنگ کوشن کیجئے اور اگر کوئی لوگ لاج کے بھے سے ایسا کچھ ہوتا ہے اسے ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے اسے ہمارے آسرے پالنا آستھل پر چھوڑیں جس کے کی اس کا بھوش اجوال ہم بنانے میں اپنا شہیو پردان پر سر اب تو کتنے بچے آسر پالنا ماہ چکتے ہیں ابھی تک ماہ تو ایک بچے آ رہا ہے شروع سے ابھی تک موسیقی